اسلام علیکم عزیز طلوہ آج ہم لیکچر نمبر ٹوانٹی یونٹ نمبر فور کا ڈسکس کریں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا شورٹ فارم اور فریزنگ کے بارے میں شورٹ فارم فار کومن وارڈ یہ بھی شورٹ ہینڈ کی ایک نئی ٹرم نالوجی ہے جو انگریزی زبان میں بار بار وارڈ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم شورٹ فارم کہتے ہیں تو شورٹ فارم ہم بورڈ پر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پر شورٹ فارم ہے فار کی فار کی جتنی بھی شورٹ فارم آج ہم پڑھیں گے یہ فرسٹ پلیس شورٹ فارم ہے اب آف دہ لائن لکھی جائے گی فار کو ہم آف دہ لائن ایف لکھ دیں گے آف دہ لائن ہم ایف لکھ دیں گے لائٹ تو یہ فار کی شورٹ فارم بن جائے گی نیسٹ ہمارے پر وارڈ ہیں اے یا این اے یا این کے لئے ہم اب آف دہ لائن ایک ہیوی ڈوٹ لگاتے ہیں جو کہ اے یا این کو ریپیزنٹ کرتا ہے نیسٹ ہمارے پاس شورٹ فارم ہے آف کی آف کو آپ نے اب آف دہ لائن لائٹ سا لکھنا ہے ایسے آف آف یہ سکسٹی انگل پر ہم لکھتے ہیں اور یہ پی کا چوتھا حصہ ہے آف آف لائٹ ہے اس کو ہم لائٹ لکھیں گے آل کے لئے ہم جیسے ہم نے آف لکھا ہے وہ لائٹ تھا اور آل باو دہ لائن یہ ڈارک ہو جائے گا یہ ڈارک ہم لکھ دیں گے نیسٹ ہمارے پاس وارڈ ہے اینڈ اینڈ کے لئے ہم یہ لائٹ سا نیچے سے اوپر لگائیں گے یہ ایرو کا نشان بتا رہا ہے کہ آپ نے نیچے سے اوپر اینڈ لکھنا ہے ویڈ کے لئے آپ آف لائن ایسے ہم لائٹ سا لکھ دیں گے یہ ویڈ بن جائے گا نیسٹ ہمارے پاس وارڈ ہے آون آون کے لئے ہم یہ لائٹ لکھیں گے آف لائن آون چھوٹے سائز میں ہم لکھیں گے سٹوک کا یہ چوتھا حصہ بنتا ہے تقریبا اس طرح لینگویج یا اوئنگ یہ دونوں کے لئے ہم آف لائن انگ ڈال دیں گے ایسے انگ جیسے ہم نے انگ پڑا ہے انگ کی ڈال دیں گے آف لائن تو یہ لینگویج یا اوئنگ کے لئے استعمال ہوگا نیسٹ ہمارے پاس وارڈ ہے لارج لارج کی جو شورٹ فارم ہے اوہم ایسے ہم جے آف لائن لیکھ دیں گے جے آف لائن لیکھ دیں گے تو لارج بن جائے گا حضیز طلبہ آپ نے فار پڑا ہے فار کو آپ نے لائٹ لکھنا ہے above the line اے اور ان کے لئے آپ نے heavy�وٹ لگا دینا above the line off کے لئے آپ نے لائٹ لکھ دینا ہے all کو آپ نے ڈرکر دینا ہے ان کے لئے آپ نے یہ لائٹ سا سائن آپ نے لگانا ہے یہ ایرو کو نشان بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ نیچے سے اوپر لائٹ لگانا ہے اس طرح with کے لیے ہے آپ نے light لکھنا ہے with کو میں دوبارہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ with ہے on کے لیے آپ نے above the line light لکھنا ہے on کو language کے لیے ing اور large کے لیے آپ نے j لکھنا ہے یہ j جو ہے above the line large کو represent کرے گا تو عزیز طلبہ آپ نے short form یا grammar logs یہ ہم نے discuss کیا ہے اس کے بعد جو part two ہے ہمارا ہو ہے phrasing کا phrases دو یا دو سے زیادہ لفاظ کو ملا کے لکھنے کو phrase کہتے ہیں اور یہ بھی time saving کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارا purpose ہے saving of time ہم نے الفاظ کو ملا کے کیسے لکھنا ہے تاکہ ہماری speed زیادہ زیادہ بنائی جا سکے تو ہم نے پڑھا ہے پہلے for اب اگر ہم نے speed میں for اور دا لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے for پڑا above the line light اگر دا لکھنا ہو تو ایک چھوٹا سام ٹک ساتھ لگا دیں گے تو یہ for دا ہو جائے گا جس سے ہمارے time کی بچت ہوئی اگر ہم for اور دا الاغ الاغ لکھیں تو اس پہ time زیادہ لگے گا ہم for الاغ لکھیں گے اور دا الاغ لکھیں گے تو اس time کو save کرنے کے لیے ہم نے for ڈا اکٹھا لکھ دیا ہے next ہمارے پاس phrase ہے on ڈا on لکھ کر چھوٹا ٹک ہم لگا دیں گے دا کے لیے یہ on ڈا بن جائے گا next ہمارے پاس ہے off ڈا off ہم نے ایسے پڑھا ہے اور چھوٹا ٹک ہم لگا دیں گے دا کے لیے تو یہ off ڈا بن جائے گا یہ بھی light ہے next ہمارے پاس ہے all all ہم نے پڑھا ہے dark اور ڈا کے لیے ہم چھوٹا ٹک ساتھ لگا دیں گے all ڈا بن جائے گا next ہمارے پاس ہے and ڈا and ہم نے اس طرح پڑھا اور ڈا کے لیے چھوٹا ٹک لگا دیں گے and ڈا next ہمارے پاس فریز ہے with ڈا with ڈا لکھ کر ہم چھوٹا سے with ڈا لکھیں گے یہ ٹک لگائیں گے بن جائے گا with ڈا on ڈا on ڈا لکھ کر ہم چھوٹا ٹک لگا دیں گے ڈا کے لیے یہ on ڈا کی فریز بن جائے گی next فریز ہمارے پاس as ڈا as ڈا لکھ کر ہم چھوٹا سے ٹک لگا دیں گے as ڈا as ڈا as ڈو کے لیے ہم as لکھ کر یہ two sixty انگل پہ لکھ دیں گے as ڈو اگر آپ بول کر پیکٹس کریں گے تو آپ کا جو word ہے جو outline ہے وہ آپ کو جلدی آپ کے mind میں بیٹھ جائیں گی تو آج کا لکچر ہمارا complete ہوتا ہے next لکچر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈا